موسیقی ہمارے موشے میں صاحب اقتدار لوگ اپنے آپ کو پورے ملک کا مالک سمجھتے ہوئے خود سے کم حیثیت لوگوں اور عوام سے اپنے غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں جسے دیکھ کر سرکاری اہلکار بھی اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے رشتدار بھی ان کی آر لے کر لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں کوئی اور شاید اس طرح نہ سوچتا ہوگا مگا بعض پولیس اہلکار ایسا ہی سوچتے اور کرتے ہیں پھالیا کے ایک پولیس اہلکار کے بیٹے کو بھی اسی بات کا گھومن تھا جس کا سہارا لے کر اس نے اپنے دوست کی جان لے لی دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے مگا بعض دوست خود ہی اپنے دوستوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں پھالیا کے علاقے میں ایک پولیس اہلکار کے بیٹے نے معمولی جھگڑے پر اپنے بچپن کے دوست کی جان لے لی اور اس کی بیوہ ماں بیٹے کی لاش دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی سب کچھ کیسے ہوا آئیے دیکھتے ہیں پھالیا کے علاقے ہیدری محلے کا رہیشی چودہ سالہ موسن آٹھ بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا اس کا والد محمد آزم دو سال قبل فوت ہو گیا تھا اور بڑے بھائی گھر کی کفالت کر رہے تھے موسن کے اپنے محلے دار زبیر کے ساتھ گہری دوستی تھی اور دونوں ایک ہی سکول میں پڑتے تھے موسن آٹھویں جماعت جبکہ زبیر نویں جماعت میں پڑتا ہے ان دنوں دونوں کے بورٹ کے امتحانت ہو رہے تھے جس کی تیاری کے لیے وہ کٹھے اکیڈمی جایا کرتے تھے چاند روز قبل محلے دوستوں نے سلسفائی کروا دی سترہ مارچ کو محلے دوستوں نے سلسفائی کروا دی سترہ مارچ کو محلے دوستوں سے پڑھ کر گھر واپس آ گیا شام چھے بجے کے قریب زبیر اس کے گھر آیا اور محلے دوستوں نے سلسفائی کروا دی اور تھوڑی دیر بعد آ کر اس کا ایک نیا شلوار سوٹ بھی لے گیا اور کہا کہ کھیلتے ہوئے اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں اس نے تبدیل کرنے ہیں اور پھر دو گھنٹے بعد زبیر نے گھر آ کر کہا کہ محسن کو کچھ ہو گیا ہے آ کر دیکھیں محسن کا بڑا بھائی محمد نازم فوری طور پر ان کے گھر گیا جہاں محسن مردہ پڑا تھا اور اسے گولی لگی ہوئی تھی محسن نے شور مچا دیا جس پر زبیر اس کے گھر والے فرار ہو گئے چیخو پکار سنگر محلے دار جمع ہو گئے میرا بھائی محسن سے اٹھویں پڑتا تھا اور وہ آئے گھر سے لے کر گئے گھر اپنے گھر جا کے اس کو گولی مار دی کہ ہمیں اطلاع کرنے آئے ہیں آپ کے بھائی میں آپ سے گولی مار لی شام کی ازان کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ کے بچے نے گوڑی مار لی جب ہم گئے ہیں ادھر تو ادھر بس لاش پڑی ہی تھی نہ تو اس کے خون تھا ادھر اور نہ ہی اور کوئی نشانی تھی پاس جو کچھ بھی تھا موسم صاف تھا پھرچ صاف تھا اس طرح کا اور جب ڈاکٹری ریپورٹ کی ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھے کہ اس کو فیر پیچھے سے لگا جبکہ وہ بہر وارے یہ بولتے تھے کہ اس نے فیر خود مارا اپنے آگا اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش پوسٹ مارڈم کے لیے بجوا کر محمد نازم کی ریپورٹ پر زبیر اور اس کے والد غلام محمد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے زبیر کو گرفتار کر کے اس سے تفتیش شروع کر دی ہے مدعی فریق نے مقدمہ درج کر آیا ہے چار آدمیوں کے ایک لڑکا ہے زبیر نامی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے وہ تقریباً پندرہ سوڑہ سال اس کی عمر ہے تو مقتول کی عمر ہے تیرہ چودہ سال وہ ساتھویں کلاس کا سٹوڈنٹ ہے پہلے تو وہ دوستی تھے کٹھے ٹویشن جایا کرتے تھے کل مدعی فریق نے بتایا ہے کہ ان کا دو دن پر اطلق کلامی ہوئی ہے چلو یہ باتیں تفتیش میں آ جائیں گی اس کی والدہ زبیر کی والدہ اور والد کو انہوں نے امام میں رکھا ہے تو ملزم ہمارے پاس ہے گرفتار ہے فوری طور پر محسن کو قتل کرنے کے بعد قاتل کے پاس اپنی جان بچانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا اس نے زبیر کے قتل کو اتفاقی حادثہ کہہ کر جان چھوڑانے کی کوشش شروع کر دی پولیس راسل میں ملزم زبین نے بتایا کہ بندوق دیوار پر لٹکی ہوئی تھی محسن نے اسے اتار کر چک کرنا شروع کر دیا اس سے بندوق پکڑتے ہوئے اچانک گولی چل جانے سے وہ ہلاک ہو گیا جان بچ کر قتل کرنے کا الزام غلط ہے پوسپانڈم کے بعد جب لاش گھر لائی گئی تو وہاں کو حرام پرپا ہو گیا ماں اور بہنیں لاش سے لپٹ کر روتی رہی محسن کو سوگواروں کی موجودگی میں نماز جنازہ کے بعد ابائی قبرستان میں سمودے خاک کر دیا گیا ماں کا کہنا ہے کہ اس کی تو دنیا ہی لٹ گئی ہے قاتلوں کو سکھ سزا دی جائے جبکہ بہنوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیارے بھائی کے قاتل کو پھانسی دی جائے تو وہ کٹھے جانے زانا لے گیا اوہنا کار جاکے تے کو میرے بچے اپیر کار دیتا وی میرے بچے مار کے تو تاکہ اوہنا رکھتی تھا وی پی رو بچہ میرا باب دی چسانوپتہ لگا وی میں فیر وی نکار میرا بچہ بڈا گیا تو وہ جاکے بھی ایک وہ آنڈے اسی لوٹ کتے سادا پراہ مار گیا قتل کی کہا ہوا تو کیا ہوا تھا بیٹا بلو نہ پڑا سا بہر گھر سے بلا کے گئے گئے مکتول کے عرصہ کا کہنا ہے کہ زبیر کا باپ تھانا پھالیا میں ہی تئینات ہے انہیں انصاب ملتا نظر نہیں آتا کیونکہ پولیس حلکار اپنے پیٹی بھائی اور اس کے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مکتول کے عرصہ رہلے لاکہ نے وزیراعہ پجاب سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کو جلد جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے کامرہ میں مرتزی اجاز اور ساتھی رپورٹر دیوان عدل کے ساتھ آمش ازاز سما منڈی بھاو دی توبر ٹیک سنگھ میں زیادتی کا شکار ہونے والی بچی علاج کے لیے ڈسٹرک ہسپتال میں زیرے علاج تو ہے مگر غریب خاندان مہنگی عدویات خریدنے پر مجبور ہے شہریوں کی مدد کے باوجود متاثرہ خاندان کا وزیراعہ پنجاب سے سرکاری خرچ پر علاج معالجہ کروانے کا مطالبہ توبر ٹیک سنگھ کی نوائی علاقہ موز اچھا حوالہ میں چند روز قبل زیادتی کا شکار ہونے والی آٹھ سالہ انم سادیا ڈسٹرک ہسپتال میں زیرے علاج ہے متاثرہ خاندان اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال میں کم سن بچی کا علاج کروانے پر مجبور ہے جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد بھی بچی کی امداد کیلئے ہسپتال میں آ رہی ہے انہوں نے لیڈ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آٹھ دس ٹیم چھٹی لینے کا آپ سوچے ہی نہ اور کل لیڈ ڈاکٹر رات کو آئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو چھٹی آپ چلے جائیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں اور نائی ان کو کوئی سزا مل رہے ہیں نائی اپلیکیشن دیئے کوئی اس کی بہین جو تھی اس مسئلے میں ساتھ دے رہی تھی اپنے بھائی کا وہ بھی ابھی باہر پہ رہے ہیں اپنے گھر میں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بلکل ریلیکس ہی رہے ہیں ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا سب لوگ کیا کر رہے ہیں نہ ہی اس کے ساتھ کوئی انصاف کیا جا رہا ہے نہ ہی ان کو کوئی سزا دی جا رہی ہے چپ کر کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متاثرہ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک ہسپتال میں اس کو کوئی بھی سرکاری ادویات نہیں دی گئی بلکہ مہنگی ادویات کی پرشیاں ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں میں مجھے انصاف ملنا چاہی دا مسئلہ بچی ہے گی اس لئے میں گریب آدمی ہے میں کیس بھی نہیں لاد سکتا متاثرہ بچی کے والد نے آلہ حکام سے زیادتی کا شکار بچی کا سرکاری علاج پر علاج معالجہ کروانے اور مجرم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے معصوم بچی کو اگر حکومت کی طرف سے علاج اور دوائیوں کی سہولت مل بھی گئی تو اس کے دل پر لگے زخم ختم نہیں ہوں گے ٹرائم سین میں وقت ہوئے ایک مختصر سے وقتے کا آپ سما کے ساتھ ہی رہیے پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمتید بھائی بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے مگر وہی بہن جب خاندان کی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے تو بھائی اس کے خون کا پیاسہ بن جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جب پورے گھرانے کی عزت کو دعو پر لگاتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے منڈی بہودین کے نوہی علاقے چک بائیس کے رہیشی فیصل کی بہن عرم شہزادی کی شادی چاند سال قبل گاؤں کے ہی رہیشی نوجوان یا سررفات کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد زنگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی ایک روز عرم شہزادی گھر سے کسی کام کی گھر سے نکلی اور پھر واپس نہ آئی اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے رہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے تاہم میکے اور سسرال والے اسے تلاش کر کے گھر واپس لے آئے عرم شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی جس پر اسے گھر والوں نے معاف کر دیا عرم کا کردار ٹھیک نہیں تھا شادی کے بعد اس نے چاند افراہ سے میل جوڑ بڑھا لیا ایک بار وہ کسی کے ساتھ جہلم بھاگ گئی تھی اسے واپس لے کر آئے جس کے چاند ماہ بعد وہ دوبارہ بھاگ گئی ہم نے تھانے میں مقدمے بھی درج کرائے پھر عرم نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی اس نے معافی مانگی اور قسمیں بھی کھائیں جس پر اسے معاف کر دیا تھا عرم شہزادی کے ورسہ کے مطابق کچھ دن تو سکون سے گزر گئے اس کے بعد عرم کے چال چلن پھر پہلے جیسے ہو گئے اور وہ کئی کئی گھنٹے گھر سے غائب رہنے لگی یاسر نے تانگ آ کر عرم کے بھائی فیصل کو بلوا کر تمام صورتحال سے اگاہ کیا اور پھر دونوں نے مل کر عرم کو سمجھایا مگر عرم کا وہی معمول رہا جس پر فیصل اور یاسر نے اسے پہلے تشدود کا نشانہ بنایا اور پھر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے لاش پوسپڑم کے بعد عرم کے حوالے کر دی جسے عبائی قبریستان میں سپوردے خاک کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ قتل کی وجہ غیرت ہے یا کچھ اور ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ یہ خاند اور بائی نے خود مل کر اپنی بین اور بی بی کو قتل کیا پھر ہم نے بڑی میند اور کوشش سے ان کو گریفتار کیا سرگودہ جال جکیاں کے قریب یہ کئی چھکے ہوئے تھے ادھر سے جا کر ان کو گریفتار کیا تو یہ ساری بات انہوں نے بتا دی جو کہ آپ کے سامنے بھی انہوں نے بتائی ہے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ہماری بیوی اور بین یاسر کی بیوی ہے اور فیصل کی بین ہے یہ اچھی نہیں تھی یہ بری تھی تیر چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے تو امن غیرت کے نام پہ اس کو گار سے لائے ہیں ادھر آ کر اس کو فائر سے قتل کر دیا ہے اللہ قتل پسٹل تریب اور امن برامند کر لیا ہے تو انشاءاللہ ہم کیس کو صحیح مضبوط بنائیں گے اور مرزمان کو کیفر کردار تک پنچائیں گے تاکہ اندھا ایسا کوئی وقوع رون مانا ہو غیرت کے نام پر قتل کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے آئے روز ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں مگر اوسع کے معاف کر دینے پر کاتل چند ماں میں ہی دوبارہ آزاد فضاؤں میں ہوتا ہے سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں کسی کی جان لینے کی بجائے خاندان کے بزرگوں کو مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے کیمرامین مرتجز اجاز اور ساتھی رپورٹر دیوان عدل کے ساتھ آمیش ازاد سما منڈی بہودی خاندان کی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے جب اس پر آنچ آنے کا خطرہ ہو تو خون کے رشتے محبت کے سارے بندھن توڑتے ہوئے کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک رائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے css.tv اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی 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 موسیقی